اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایسی سی ہیل جنرل سے اکم ازمان ڈاکٹر جی سیدکی بعض اوقات تو لیڈیز کے اندر بار پر حمل گر رہا ہوتا ہے نا کسی کا سیکنڈ منت میں تھرڈ منت میں گر جاتا ہے کس کا ہی بیچو لی سیکنڈ منت میں گرتا ہے کسی کا سیونت منت میں تو یہاں سیپیلینین سی ایم یہ خوراک جو آپ نے لی ہے اس کے بعد آپ اسپیشلی جن کا سیکنڈ اور تھرڈ منت میں حمل گرتا ہے یعنی یہ بارچن ہو جاتا ہے وہ ایپس میلیفی کا ٹو ہنڈریڈ کی ایک خوراک ویک میں لیں گی یعنی اپنی جو عدویات چل رہی ہیں اس کے اس کے علاوہ آپ نے ہفتے میں ایک خوراک پانچ کتر آدھے کا پانی کی ایک ہفتے میں ایک ڈوز لازمی لیں اور جن کا اسپیسیفک سیکنڈ منت میں ہی حمل گرتا ہے تو وہ ویک میں کالی کارن ون ایم ہفتے میں ایک خوراک لیں گے جن لیڈیز کا حمل ساتنے مہینے میں گرتا ہے تو وہ سی پی آہ ٹو ہنڈریڈ ساتنے مہینے آنے سے پہلے ہی استعمال کرنا شرم کر دیں گی یعنی جیسی ان کا ساتنے مہینے لگے گا تو انہیں چاہیے کہ اس سے ایک ہفتے پہلے سی پی آہ ٹو ہنڈریڈ کی ایک خوراک یعنی چھتے مہینے کے آخری ہفتے میں سی پی آہ ٹو ہنڈریڈ کی ایک خوراک ہفتے میں لازمی لیں اور ساتنے مہینے میں احتیاط بھی کریں یعنی اس میں آرام بھی کریں زیادہ مشاکت والا کام نہ کریں اور اس کے پہلے ویک میں بھی سی پی آہ ٹو ہنڈریڈ کی پانچ کترے لینے ہیں اسی طریقے سے چاروں ویک میں لیں تو انشاءاللہ ان کا حمل نہیں گرے گا احتیاط تو پوری حمل کے دوران میں رکھنی ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک مردہ ابارشن ہوتا ہے تو پھر یوٹریس کافی ویک ہو جاتا ہے ایسی لیڈیز یا ایسی بیٹیاں جن کے حمل گی رہے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں آکے مجھ سے ضرور رائے لینے اگلی کمنٹ سیکشن سے پہلے تاکہ انہیں ایسی عدویات بتا دی جائیں جو وہ استعمال کریں تو ان کا رحم مضبوط ہو جائے